ڈراما سیریر احسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگی یہ گوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی انگوٹھی دھونے لگتی ہے تو وہ انگوٹھی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی توران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو گائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ گائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چُرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگوں کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا توقیر کبھیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوئی شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر کبھیر توقیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور کبھیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے کبھیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے خانے کے ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بچا دیتی ہے جب تو کیر اور کبھیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹک نہیں ہے وہ خانہ نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیا بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیا بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی خانہ اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے لیکن آلیا بھابی نے تو خانہ بھی پھینک دیا ہے فلک آلیا سے کہہ دیتی ہے کہ اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں کیونکہ اگر آپ نے مزید میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے گھر کے بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی اور ویسے بھی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس گھر میں سکون رہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا جس پر آلیا اسے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا کر کے میں اس گھر میں سکون لاسکتی ہوں تو فلک آلیا سے کہتی ہے کہ آپ کبیر سے بات کریں کہ وہ مجھے ایک الگ گھر میں شفٹ کر دے تاکہ نہ تو آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی نہ کوئی مسئلے ہوں گے نہ آپ کا گھر خراب ہوگا اور نہ آپ میرا گھر خراب کر سکیں گی جس پر آلیا فلک سے کہہ دیتی ہے کہ میں کبھی بھی کبیر کو الگ نہیں ہونے دوں گی میں دو بھائیوں کے درمیان درار نہیں ڈلوا سکتی ڈراما سیریر احسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگی یہ گوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی انگوٹی دھونے لگتی ہے تو وہ انگوٹی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی دوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چُرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگوں کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا توکیر کبیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوئی شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر کبیر تاکیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور کبیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے کبیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیا سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خود ہی خانے کی ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو کیر اور کبیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ خانہ نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیا بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیا بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی خانہ اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے لیکن آلیا بھابی نے تو خانہ بھی پھینک دیا ہے فلک آلیا سے کہہ دیتی ہے کہ اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں کیونکہ اگر آپ نے مزید میرا کھر خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے گھر کے بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی اور ویسے بھی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس گھر میں سکون رہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا جس پر آلیا اسے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا کر کے میں اس گھر میں سکون لاسکتی ہوں تو فلک آلیا سے کہتی ہے کہ آپ کبیر سے بات کریں کہ وہ مجھے ایک الگ گھر میں شفٹ کر دے تاکہ نہ تو آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی نہ کوئی مسئلے ہوں گے نہ آپ کا گھر خراب ہوگا اور نہ آپ میرا گھر خراب کرسکیں گی جس پر آلیا فلک سے کہہ دیتی ہے کہ میں کبھی بھی کبیر کو الگ نہیں ہونے دوں گی میں دو بھائیوں کے درمیان درار نہیں ڈلوا سکتی کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگنی اگوٹھی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی اگوٹھی دھوننے لگتی ہے تو وہ اگوٹھی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی دوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ گائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چُرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ لوگ سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگ کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا تاکیر کبھیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیہ سے کوش شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر کبھیر تاکیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیہ بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیہ فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور کبھیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے کبھیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیہ کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیہ سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خودی کھانے کے ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو کئر اور کبھیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیہ بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ خانہ نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیہ بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیہ بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی کھانا اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے لیکن آلیہ بھابی نے تو کھانا بھی پھینک دیا ہے فلک آلیہ سے کہہ دیتی ہے کہ اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں کیونکہ اگر آپ نے مزید میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے گھر کے بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی اور ویسے بھی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس گھر میں سکون رہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا جس پر آلیہ اسے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا کر کے میں اس گھر میں سکون لاسکتی ہوں تو فلک آلیہ سے کہتی ہے کہ آپ کبیر سے بات کریں کہ وہ مجھے ایک الگ گھر میں شفٹ کر دے تاکہ نہ تو آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی نہ کوئی مسئلے ہوں گے نہ آپ کا گھر خراب ہوگا اور نہ آپ میرا گھر خراب کر سکیں گی جس پر آلیہ فلک سے کہہ دیتی ہے کہ میں کبھی بھی کبیر کو الگ نہیں ہونے دوں گی میں دو بھائیوں کے درمیان درار نہیں ڈلوا سکتی ڈراما سیڈیا رحسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیہ کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیہ کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگی یہ گوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی انگوٹی دھونے لگتی ہے تو وہ انگوٹی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی دوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگوں کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا تاکیر کبیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوش شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر کبیر تاکیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور کبیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے کبیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیا سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خودی کھانے کی ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو کبیر اور کبیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ خانہ نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیا بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیا بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی کھانا اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے لیکن آلیا بھابی نے تو کھانا بھی پھینک دیا ہے فلک آلیا سے کہہ دیتی ہے کہ اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں کیونکہ اگر آپ نے مزید میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے گھر کے بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی اور ویسے بھی اگر آپ چاہتی ہیں تو فلک آلیا سے کہتی ہے کہ آپ کبیر سے بات کریں کہ وہ مجھے ایک الگ گھر میں شفٹ کر دے تاکہ نہ تو آپ کی گھر میں لڑائی ہوگی نہ کوئی مسئلے ہوں گے نہ آپ کا گھر خراب ہوگا اور نہ آپ میرا گھر خراب کر سکیں گی جس پر آلیا فلک سے کہہ دیتی ہے کہ میں کبھی بھی کبیر کو الگ نہیں ہونے دوں گی میں دو بھائیوں کے درمیان درار نہیں ڈلوا سکتی ڈراما سیریا رحسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگی یہ گوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی انگوٹی ڈھونے لگتی ہے تو وہ انگوٹی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی دوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چُرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ لوگ سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگ کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا توقیر قبیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوش شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر قبیر توقیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور قبیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے قبیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیا سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خودی خانے کی ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو کیر اور قبیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹک نہیں ہے وہ خانہ نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیا بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیا بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی خانہ اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے تو میں آپ کے گھر کے بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی اور ویسے بھی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس گھر میں سکون رہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا جس پر آلیا اسے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا کر کے میں اس گھر میں سکون لاسکتی ہوں تو فلک آلیا سے کہتی ہے کہ آپ کبیر سے بات کریں کہ وہ مجھے ایک الگ گھر میں شفٹ کر دیں تاکہ نہ تو آپ کے گھر میں لڑائی ہوگی نہ کوئی مسئلے ہوں گے نہ آپ کا گھر خراب ہوگا اور نہ آپ میرا گھر خراب کر سکیں گی جس پر آلیا فلک سے کہہ دیتی ہے کہ میں کبھی بھی کبیر کو الگ نہیں ہونے دوں گی میں دو بھائیوں کے درمیان درمیان ڈراما سیڈیر احسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگنی اگوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی اگوٹی ڈھوننے لگتی ہے تو وہ اگوٹی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی دوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چُرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ یوں کو سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگ کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا تاکیر کبھیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوئی شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر کبھیر تاکیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور کبھیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے کبھیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیا سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خودی کھانے کے ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو کئر اور کبھیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ خانہ نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیا بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیا بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی کھانا اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے لیکن آلیا بھابی نے تو کھانا بھی پھینک دیا ہے فلک آلیا سے کہہ دیتی ہے کہ اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں کیونکہ اگر آپ نے مزید میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے گھر کے بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی اور ویسے بھی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس گھر میں سکون رہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا جس پر آلیا اسے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا کر کے میں اس گھر میں سکون رہا ہوں ڈراما سیریر احسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے روئیے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگنی یہ گوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنے انگوٹی دھوننے لگتی ہے تو وہ انگوٹی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی طوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہی دیکھی ہے اور فلک نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چُرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ کو اسے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگ کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا توکیر کبیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوئی شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر کبیر تاکیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور کبیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے کبیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیا سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خود ہی خانے کی ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو کیر اور کبیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ خانہ نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیا بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیا بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی خانہ اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے لیکن آلیا بھابی نے تو کھانہ بھی پھینک دیا ہے فلک آلیا سے کہہ دیتی ہے کہ اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے ڈراما سیریہ رحسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر کبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگی یہ گوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی انگوٹی دھونے لگتی ہے تو وہ انگوٹی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی طوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ لوگ سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بہل جائے اور آپ لوگ کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا توقیر قبیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوش شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر قبیر توقیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور قبیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے قبیر کو تمہارا سچ بتا دیا تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خودی کھانے کی ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو قیر اور قبیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھا بھی کی ہمدردی میں ان کے لیے کھانا لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے موسیقی ڈراما سیریہ رحسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا قبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر قبیر کہتا ہے کہ نہیں بھا بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا قبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگی یہ گوٹی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی انگوٹی دھونے لگتی ہے تو وہ انگوٹی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی دوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نراز کی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چورائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگوں کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا توقیر قبیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوش شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر قبیر توقیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور قبیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے قبیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیا سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لے گا موسیقا موسیقا ڈراما سینئر احسان فراموش میں ہم دیکھیں گے کہ آلیا کبیر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں میری چند حرکتوں کی وجہ سے تو ہماری لائف میں بہت زیادہ پرابلمز آئی ہیں میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آئی ہوں جس پر قبیر کہتا ہے کہ نہیں بھابی ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ چاہتا تھا کہ آپ فلک کو دل سے قبول کر لیں آپ اسے اتنی خوشی سے رہ کر آئی تھی لیکن آپ کے بدلتے رویے نے مجھے کچھ ستیر کے لیے مایوس کر دیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ دوبارہ سے خود کو بالکل درست کر لیں گی آلیا کبیر سے کہتی ہے ہاں میں خود کو ٹھیک کرنے کے پوری کوشش کروں گی نوال سے ملنے کے لیے گھر آتی ہے تو نوال شاور لے رہی ہوتی ہے اور فلک اس کی منگنی اگوٹھی دیکھتے ہی اس کو غائب کر دیتی ہے جب نوال باہر نکل کے اپنی اگوٹھی دھونے لگتی ہے تو وہ اگوٹھی اسے ملتی نہیں اور پھر وہ فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے میری رنگ دیکھی ہے اور اسی دوران حمزہ بھی آ جاتا ہے فلک نوال سے کہتی ہے کہ حمزہ کیا سوچے گا کہ آپ نے اس کے اتنے پیار سے دی ہوئی رنگ کو غائب کر دیا ہے نوال کا شک فلک پر جاتا ہے اور نوال فلک سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے تو نہیں کہیں میری رنگ غائب کی جس پر فلک اس سے کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اتنا اچھا چلتی ہوں میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے آپ کو دکھ ہو لیکن صحیح کہتے ہیں ملازم کی بیٹی آخر ملازم کی رہتی ہے آپ نے کبھی بھی مجھے شاید سگی بہن نہیں سمجھا جس پر نوال فلک سے کہتی ہے کہ نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا تم نے کہیں دیکھی ہے اور فلک نراز کی کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں نے چُرائی ہے آپ کی رنگ تو میں یہاں سے چلی جاتی ہوں میں کبھی دوبارہ واپس نہیں آؤں گی میں تو آپ کیوں کو اسے ملنے کے لیے آتی ہوں تاکہ میرا بھی دل بیل جائے اور آپ لوگ کو بھی مجھ سے مل کر اچھا لگے لیکن شاید آپ کو اب میرا آنا اچھا نہیں لگتا توقیر قبیر کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو اگر تمہیں آلیا سے کوش شکایت ہے تو میں اسے سمجھاؤں گا جس پر قبیر توقیر سے کہتا ہے کہ نہیں آلیا بھا بھی خود آئی تھی میرے پاس اور انہیں کوشش کرنے کو کہا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک کر دیں گی تمام تر گھر کے حالات کو آلیا فلک سے کہتی ہے کہ اب تم یہ مت سمجھنا کہ میں ہر چیز تمہاری برداشت کرتی رہوں گی تم جانتی ہو کہ میرے سامنے تمہارا سچ آ چکا ہے اور اگر میں چاہوں اور قبیر کو بتا دوں تو تم اس گھر میں ایک منٹ کے لیے نہیں ٹک سکتی ہو اگر میں نے قبیر کو تمہارا سچ بتا دیا تو تم اس گھر سے باہر ہوگی فلک آلیا کے لیے خانہ لے کر آتی ہے اور جان بوجھ کر آلیا سے کہتی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ میں تماشا کس طرح سے لگاتی ہوں اور خودی خانے کی ٹرے نیچے پھینک کر سب کے سامنے شور بجا دیتی ہے جب تو قیر اور قبیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے تو پھر فلک کہتی ہے کہ میں آلیا بھابی کی ہمدردی میں ان کے لیے خانہ لے کر آئی تھی کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے وہ کھانا نہیں صحیح سے کھا رہی لیکن دیکھیں آلیا بھابی نے کیا کیا پتہ نہیں آلیا بھابی کا دل میری طرف سے صاف کیوں نہیں ہو رہا میں تو ہر ممکنہ کوشش کر رہی ہوں میں آج بھی کھانا اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکے لیکن آلیا بھابی نے تو کھانا بھی پھینک دیا ہے فلک آلیا سے کہہ دیتی ہے کہ اب آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں کیونکہ اگر آپ نے مزید میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی تو میں آپ کے گھر کی بنیادیں ہلا کر رکھ دوں گی اور ویسے بھی اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اس گھر میں سکون رہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا جس پر آلیا اسے کہتی ہے کہ آخر ایسا کیا کر کے میں اس گھر میں سکون لاسکتی ہوں تو فلک آلیا سے کہتی ہے کہ آپ کبیر سے بات کریں کہ وہ مجھے ایک الگ گھر میں شفٹ کر دے تاکہ نہ تو آپ کی گھر میں لڑائی ہوگی نہ کوئی مسئلے ہوں گے نہ آپ کا گھر خراب ہوگا اور نہ آپ میرا گھر خراب کر سکیں گی جس پر آلیا فلک سے کہہ دیتی ہے کہ میں کبھی بھی کبھی کو الگ نہیں ہونے دوں گی میں دو بھائیوں کے درمیان درار نہیں ڈلوا سکتی